اردو انفو مائی ویڈیوز کے معزز ناظرین اسلام علیکم معزز ناظرین پوسٹ مارٹم کیوں ضروری ہے؟ تبی تحقیق کے مدان میں کلینیکل آٹوپیسی انتہائی اہم ہے اس مقصد کے لیے مغربی ممالک میں ورثہ کی جانب سے لاش کا عطیہ کرنا فلاح انسانیت کی مدد میں کار عظیم سمجھا جاتا ہے معزز ناظرین ایسی اموات جہاں موت کی وجہ مشکوک ہو یا قتل کا انکان مجود ہو وہاں فرانزی پوسٹ مارٹم کی اہمیت مسئلہ ہے اس کے ذریعے موت کی وجہ اور قتل کے طریقے کا کار تیم کرنے میں مدد ملتی ہے اور انصاف کے تقاظوں کو سچائی کے ساتھ پورا کیا جاتا ہے فرانزی پوسٹ مارٹم کی ضرورت ہاتھ ساتھی موت کسی غفلت کی وجہ سے ہونے والی موت اور قتل کی صورت میں پیش آتی ہے مذہبی اقائد کی بنیاد پر پوسٹ مارٹم کے حوالے سے پایا جانے والا منفی تناسر روایت پسند مذہبی افراد پوسٹ مارٹم کو لاش کی بے حرمتی سے تعبیر کرتے ہیں خاص طور پر مسلمان اور یہودی اس لیے ان کے یہاں اکثر اوقات ورثہ کی جانب سے پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں دی جاتی یہ انتہائی مجبوری کی حالت میں دی جاتی ہے حالانہ کے تبی ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ علماء دین کو پوسٹ مارٹم کے حوالے سے اپنا رویہ اور نظریہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے پوسٹ مارٹم لاش کی بے حرمتی نہیں بلکہ تبیوہ قانونی تحقیق اور خدمت کے حوالے سے این تقریم انسانی ہے موزیز ناظرین اور دنیا کو اس حوالے سے علمی رویہ اپنانے کی ضرورت ہے پاکستان تحقیق اور تفشیش کے دوسرے میدانوں کی طرح فرانزک کے میدان میں بھی دیگر اقوام سے بہت پیچھے ہے اس کی بڑی وجہ علماء دین عوام الناس کی سائنس علوم سے دوری ہے آپ کو ہماری انفرمیٹیو ویڈیو کیسی لگی پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے شکریہ